نمسکار بہت سباکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جو دسنا پارٹ میں نمسکار میں ہوں امیت پالت صبح کے نو بجے ہیں اور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں صبح نو بجے کی نو بڑی خبر اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے جمہو کشمیر میں ڈیڈی سی چناؤں میں کس نے ماری بازی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے برٹن میں کرونا کے نئے روپ سے آپ کو دننے کی ضرورت کیوں نہیں ہے جمہو کشمیر میں ڈیڈی سی چناؤں میں بیجے پی کو بڑی جیت ملی ہے بیجے پی نے کشمیر میں سیٹیں جیت کر گھاٹی میں پیر فلانا شروع کر دیا آٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے بعد جمہو کشمیر کے پہلے چناؤں میں گپکار آلائنس بھلے ہی سو سے زیادہ سیٹ جیت کر سب سے بڑا گھر مندھن من گیا ہو لیکن وہ بہومت سے اب بھی دور ہے لیکن بیجے پی اس چناؤں میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری ہے بڑی بات یہ ہے کہ بیجے پی نے کشمیر گھاٹی میں بھی اپنا کھاتا کھولا ہے جہاں اسے تین سیٹوں پر جیت ملی ہے اب تک جو نتیجے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق ڈیڈی سی چناؤں میں بیجے پی 73 نیشنل کانفرنس 56 پی ڈی پی 26 کانگریس 22 جے کے اے پی 11 اور نردلیے 47 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے چناؤں کے نتیجوں نے بتا دیا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ الگاواد اور آتنکواد نہیں بلکہ وکاس چاہتے ہیں ہم نے ان کا ویلکم کیا جیت کے آگے ہیں ہم نے ان کا ویلکم کیا ہم ان سے بہت امید ہیں خاص طور پر یہ نوجہان لیڈر ہے ہم ان سے بہت امید ہیں یہ گاؤں کے ڈیولپمنٹ کے لئے آگے گائے گا جو پس منظر ان کا علاقہ جو ان کو ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے یوث ان کے ساتھ ہے یوث ان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے تاکہ ڈیولپمنٹ کی جو بھی کمی تھی علاقے میں وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے اسی مطلب امید سے ہم آگے آئے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کو تھوڑا آگے لے جاسکے چناؤں میں بیجے پی کا پہلی بار کشمیر گھاٹی میں خاتا کھولا ہے کشمیر ویلی میں بیجے پی اب تک تین سیٹ جیت چکی ہے کشمیر ویلی میں بیجے پی اب تک تین سیٹیں جیت چکی ہے شری نگر کے بلہامہ میں بیجے پی کے انجینئر ایجاز حسین گریج کی تلیل سیٹ سے ایجاز خان اور پلوامہ کے کارکپورا میں بیجے پی کے منہا لطیف نے بازی ماری ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہم ووٹنگ پرسنٹیج میں گئے ہم نے کئی انڈیپنڈنٹ کو بھی سپورٹ کیا اسی سیٹوں پر گھاٹی میں ہم لڑے اور اس میں ہمیں اچھی سفلتہ ملی ہے کچھ سیٹیں ہیں گلریز کی اور ترال کی کوئی تین ووٹ سے کوئی اٹھائیس ووٹ سے بہت کم ووٹوں سے کچھ سیٹیں ہماری رہ گئیں لیکن لوگتنتر جیتا ہے ڈی ڈی سی چناؤں کے نتیجوں کے بعد کشمیر کے لوگوں کے جشن کی تصویریں گھاٹی میں آتنگ پھیلانے والے سرحد پار پاکستان کو قرارہ جواب ہیں یو پی کے رامپور میں کسانوں کی اگر بھیڑ نے پولس افسروں پر حملہ کر دیا اور مراد آباد کے ایس ایس پی کی گاڑی پر حملہ ہوا رامپور کے ایس پی کے ساتھ بھی ڈھککا مکھی کی دی ڈلی جانی کی زید کر رہے کسان نیشنل ہائیوے نمبر چوبیس پر پرزرشن کر رہے تھا پولیس نے انہیں روک رکھا تھا اسی دوران اگر کسانوں نے پولیس افسروں کی گاڑی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا رامپور کے ایس پی مراد آباد کے ایس ایس پی کی گاڑیوں کو نشانہ بنائے گیا ٹھیک ایسا ہی پرزرشن امبالہ میں بھی ہوا جہاں پرزرشن کاریوں نے ہریانہ کے سی ایم منوہر لال خٹر کے کافلے کو روکنے کی کوشش کی اور کالے جھنڈے دکھائے گاڑی مراد آباد کے ایس ایس پی کی رامپور مراد آباد وارڈر پر حالات ایسے بگڑے کہ کسانوں نے افسروں کی گاڑیوں کو بھی نہیں بکشا ڈلی میں چل رہے آندولن میں حصہ لینے کے لیے منگلوار دوپہر برے لی پیلی بھیر، پورنپور، لکھیمپور گولا اور بلیا کے کافی کسان رامپور پہنچے تھے رامپور پولیس نے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی اس دوران کسانوں کی پولیس سے جھڑپ ہو گئے بوال بڑھنے پر ایس پی رامپور موقع پر پہنچے جانکاری پا کر ایس ایس پی موراد آباد بھی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے دونوں افسروں نے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن کسانوں نے بیریر توڑ ڈالے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا رامپور ایس پی نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی موراد آباد ایس ایس پی پر بھی اٹیک کیا گیا بعد میں کسانوں نے رامپور دلی ہائیوے اور موراد آباد کے پاس دلی لکھناؤ ہائیوے کو جام کر دیا جس سے وہاں کئی گھنٹے تک لوگ سڑکوں پر فسے رہے جب اس بوال کی خبر دلی پہنچی تو کسانوں نے گازیپور بورڈر کے پاس بھی ٹریکٹر لگا کر روڈ بلوک کر دیا کسان سنگٹنوں نے دلی میں چل رہے آدھولن کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے اور کسان سنگٹنوں کے سیوکت مورچے کی آج بیٹک ہونے والی جس میں سرکار سے باتچیت کی تاریخ تیہ ہو سکتی ہے منگلوار کو پھر کسانوں کی میٹنگ ہوئی لیکن سرکار سے باتچیت پر کوئی سہمتی نہیں بن سکتی رویوار کی رات سرکار نے چالیس کسان سنگٹنوں کو چھٹے دور کی باتچیت کے لیے نیوتا بھیجا تھا کسان سنگٹنوں سے جڑے نیتا آج بھی بیٹک کریں گے سنجک تو مورچا کے کسان نیتا اس میں شامل ہوں گے اور باتچیت پر کوئی فائنل فیسرہ لیں گے حالانکہ سرکار سے چھٹے دور کی باتچیت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے سنکیت کل ہی مل گئے کسان نیتاوں نے کہہ دیا کہ اب کسان سنگٹن آندولن کو اور تیز کریں گے سرکار پہلے تینوں قانونوں کو واپس لے اس کے بعد ہی باتچیت کا کوئی مطلب ہوگا جبکہ کرشی منتری نریندر سنگھ اب بھی امید جتا رہے ہیں کہ کسان نیتاؤں سے باتچیت کے بعد جل سمادھان نکلے گا مجھے آسا ہے کہ جلدی ان کا بیچار ویمرز پورا ہوگا اور وہ آئیں گے اور چرچہ کریں گے اور ہم لوگ سمادھان نکالنے میں سفر ہوگا کرشی منتری کی امید کی وجہ یہ تصویر ہے منگلوار کو دلی یوپی کے کسانوں نے کرشی منتری سے ملاقات کر کرشی خانونوں کا سمرتن کیا اتر پردیش کی کسان سنگھر سمیتی اور دلی کی انڈین کسان یونین نے نریندر سنگھ تومر کو کرشی خانونوں کے سمرتن میں میمورینڈم دیا کل کرشی خانونوں کا سمرتن کرنے والے کسان سنگھرنوں نے گریٹر نوڈا کے سٹی پارک سے ٹریکٹروں کی ریلی نکالی کسان ٹریکٹر ٹرولی لے کر نوڈا پہنچے اور پھر ڈینڈ کی طرف بڑھے اس جگہ پر دوسرے کسان سنگھرن بھی بیٹھے جو کرشی خانونوں کا ویروت کر رہے ہیں سڑکوں پر کسانوں کی بھیڑ سے ٹرافیک کئی گھنٹے جام رہا پٹنا میں پپو یادف کی پارٹی کی لوگ کرشی خانونوں کے خلاف سڑک پر اترے ہیں اور بھیڑ نے جب راج بھون کی طرف کونچ کیا تو پولیس نے لاتی چارج کر دیا اور پپو یادف بھی سڑک پر گر گئے پٹنا میں پپو یادف کی پارٹی کرشی کانونوں کے خلاف پردرشن کر رہی تھی پپو یادف خود پردرشن میں شامل تھے راج بھون ماچ کیا جا رہا تھا لیکن پولیس نے روک لیا کارکرتاؤں پر پانی کی بہچھار ہونے لگی پانی کی بہچھار کا مقصد بھیڑ کو تیتر بھی تر کرنا تھا لیکن بھیڑ ہوگ رہا ہو گئی اور بیڑی کے ٹوڑنے لگی اس کے بعد پولیس کا لاتھی چارج چروہ ہو گیا ایک ایک کر کارکرتاؤں کو پکڑ کر پولیس ویر میں ٹھوسا جانے لگا کسی نے آنا کانی کی تو اسے جبران دھرنا سکل سے باہر لے جایا گیا ازوران پپو یادف سے بھی پولیس کی دھکا مکی ہوئی جس سے وہ زمین پر گر گئے پپو یادف کی جن ادھگار پارٹی پرشی کانونوں کا ویروت کر رہی ہے پارٹی نے انشت کالین دھرنے کا آواہن کیا ہے بریٹین میں ملے کوویڈ نائنٹین کے نئے سٹرین سے پورے یورپ میں ہر کمپ مچا ہوا ہے لیکن بھارت کے لیے اچھی خبر آئی ہے سرکار نے اصاف کیا کہ بھارت میں اب تک بریٹین جیسا وائرس نہیں ملا ہے بریٹین میں کورونا کے نئے سٹرین کا پتا چلنے کے بعد بھارت کی لیبز میں بھی ریسارچ ہوئی الگ الگ سیمپل ٹیسٹ کی گئے اس کا جو ریزلٹ آیا وہ بھارت کے لیے سکون دینے والا رہا سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ بریٹین میں کورونا کے نئے سٹرین سے بھارت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں اب تک اس طرح کا وائرس نہیں ملا ہے اور کورونا وائرس کے سٹرکچر میں کوئی بدلاب نہیں دیکھا گیا ہے ہم نے ہزاروں وائرسز کو سسٹیمیٹکلی سیکونس کیا کی ایس میوٹیشنز دیکھیں ابھی تک جتنوں کو بھی ہم نے کیا ہے ان میں ایسا سگنل ہمارے دیش کے وائرسز میں ہم نے نہیں پایا ہے بھارت میں اب تک کورونا کا نئے وائرس نہ ملا ہو لیکن سرکار سترک ہے آئی سی ایم آر سی ایس آئی آر اور دوسری لیبز میں کورونا کا جو ایک سیمپل آئے ہیں ان کی جینیٹک سیمپلنگ کی سپیڈ تیز کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بریٹن سے آئے لوگوں کی سیمپل لے کر ان کا بیشلیشن بھی کیا جا رہا ہے بریٹن میں کوویڈ 19 کے نئے سوروپ سے ہاہکار مچا ہوا ہے بریٹن سرکار نے لندن اور آس پاس کی کشیتروں سے قریب ایک کروڑ ساٹھ ڈاک لوگوں پر پابندیاں سکت کر دی ہیں وہیں کرسپس کو دی جا رہی چھوٹ بھی واپس لی جا رہی ہے دنیا کے دوسرے دیشوں اور فرانس میں بند کے اعلان کے بعد بریٹن کی سپرمارکٹ میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے لوگوں نے اتنی خریداری کر لی ہے کہ کئی سپرمارکٹ خالی ہو گئے ہیں بریٹن میں ملے کورونا کے نئے روپ سے بھارت میں کافی ساوڑھانی بڑھتی جا رہی ہے بریٹن سے آنے والی سبھی فلائٹ پر بین لگا دیا گیا ہے اور دلی کے ساتھ ساتھ مہاراشت میں بھی ایتیاد بڑھتے جا رہے ہیں اور مہاراشت کے شہری علاقوں میں کل سے رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے بریٹن میں کورونا وائرس کے نئے سٹین نے پوری دنیا میں چنتہ بڑھا دی ہے اسی کی روکتام کے لیے مہاراشت سرکار نے بڑی پہل کی ہے اسی کے تحت ممبئی سمیت مہاراشت کے شہری علاقوں میں نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے تاکہ بے وجہ لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں رات کے گیارہ بجتے ہی پولیس ایکشن میں آ گئی گاڑیوں کے روٹین چیکنگ کے ساتھ بھی یہ بھی چیک کیا گیا کہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں وہ کیوں ہیں باندرہ بینڈ سٹینڈ کے اور جانے والی مکھے سڑک پر تو باقاعدہ بیریکیٹنگ کر ٹریفک کو پوری طرح سے روپ دیا گیا ہے یہاں پر بیریکیٹ لگا دیا گیا ہے کسی کو بھی بینڈرہ بینڈ سٹینڈ کی دشا میں جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اور جو لوگ بینڈرہ بینڈ سٹینڈ کے پاس رہتے ہیں وہ لوگ بھی جب یہاں پر دیر رات اپنی گاڑیاں لے کر نکل رہے ہیں تو انہیں بھی باقاعدہ پولیس روک رہی ہے بریٹین میں کورونا وائرس کے نئے سٹینڈ ملنے کے بعد پوری دنیا ایک بار پھر اس سے اہم گئی ہے اور احتیاط ہی قدم اٹھانے لگی ہے اسی احتیاط کے تحت مہاراشتھ سرکار نے نئی سکتی کی گوچنا کی ہے اس نئے نیم کے تحت مہاراشتھ کے نگر نگم کے شیطن میں 22 دسمبر سے اگلے 5 جنوری تک نائٹ کرفیو رہے گا نائٹ کرفیو رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک لاغو رہے گا اس کے ساتھ ہی بریٹین، یورپ اور میڈل ایسٹ سے آنے والے لوگوں کو کورنٹین میں رہنا ہوگا اس دوران ائرپورٹ پر ہی پیسنجرز کی کورونا جانچ کی جائے گی اس کے لیے 2000 بی ایم سی ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف کو تینات کیا گیا ہے کورونا کی روک تھام کے لیے مہاراشتھ پولیس سپر ایکٹیو ہے سوموار کی رات مومبئی ائرپورٹ کے پاس ڈرگن فلائی کلپ میں پولیس نے چھاپے ماری کی پولیس نے اس کلپ میں کورونا نیومہ کا اولنگن کر پارٹی کرتے ہوئے 34 لوگوں کو گرفتار کیا جس میں کرکیٹر سوریش رہنا اور سنگر گروہ رندھاوہ کے علاوہ ایکٹریس سوزین خان بھی شامل ہے دراصل بریٹین میں بڑھتے کورونا سنگرمن کو دیکھتے ہوئے بھارت سمیت قریب دو درجن سے زیادہ دیشوں نے بریٹین سے ایر ٹیول کو سسپنٹ کر دیا ہے لندن سے امریت سر پہنچی فلائٹ میں آٹھ لوگ کورونا سنگر بھیت پائے گئے ہیں لندن سے احمد آباد پہنچی فلائٹ میں پانچ لوگ کورونا کے شکار ملے لندن سے ڈلی آئے پلائٹ میں کرو میمبر سمیت چھ یا تری کورونا پوزیٹیو آئے گئے اسی طرح کولکاتا میں دو چننئی اور کرناٹک میں ایک ایک شخص بیمار ملا ہے جن لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ان کے سیمپلز کو آگے کی جانچ کیلئے بھیجا گیا ہے یو پی کے شاملی میں گھوڑے پر سوار ایک دلہے کی فائرنگ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس دلے کی تلاش کر رہی ہے پہلا فائر دوسرا فائر اور اب یہ تیسرا فائر بینڈ باجے کی دھن پر باراتی ناچ رہے تھے اور گھوڑے پر سوار دلہے راجہ دنہ دن فائرنگ کر رہے تھے جب بارات نکلی تب دلہے نے دیسی رائیفل سے فائرنگ کی پھر جب بارات لڑکی کے گھر پہنچی تو ایک بار پھر دلہے نے ہوای فائرنگ کی لیکن اپنی شادی میں ہوای فائرنگ کرنے کا یہ شوق دلہے راجہ کو مہنگا پڑنے والا ہے کیونکہ یوپی کے شاملی کی شادی کا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ویڈیو شاملی کے گوگوان جلال پور گاؤں کا ہے دلہے کا نام موہیت ہے وائرل ویڈیو جب پولیس کے پاس پہنچا تو وہ حرکت میں آئی اب جلد ہی دلہ اور اسے ہتھیار دینے والوں کو گرفتار کرنے کا بھروسہ دیا جا رہا ہے کیمرے میں تو دلہا تین بار فائرنگ کرتے ہوئے قید ہوا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دلہے نے اپنی شادی میں اس سے کہیں زیادہ بار فائرنگ کی تھی یوپی کے شاہ جہاں پور جیل سے چوکانے والی تصویر سامنے آئی ہے جیل کے اندر ریپ کی آروم پی آسارام باپو کا سچ سنگ ہوا اس کے گنگان کیے گئے شاہ جہاں پور کی جلہ جیل میں قیدیوں کو ایک ایک کر کمبل باٹے جا رہے ہیں لیکن کمبل باٹنے میں ایک جھول ہے کمبل آسارام باپو کا ایک بھگ بڑھوا رہا ہے وہ آسارام باپو جو ریپ کے آروم پہ نیا ایک حیراست میں ہیں اور چھ سال سے بیل نہیں مل رہی ہے اسی آسارام باپو کو جیل میں قیدیوں کے سامنے بھگوان بنایا گیا یقین نہ ہو تو اس تصویر کو دیکھئے منج سجا ہے یہاں کمبل ہیں پیشے بینر لگا ہے جس پر آسارام کی تصویر ہے اور کنالے بیٹھے ہیں جیل کے جیلر سہا بتا جاتا ہے کہ جیل میں آسارام کا گنگان ہوا ستسنگ ہوا اتنا ہی نہیں جیل پرشاسنگ کے طرف سے میڈیا کو پریس نوٹ بھی دیا گیا لیکن جب تصویر وائرل ہونے لگی تو جیلر کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ صفائی دینے لگے جیل میں جو کارنامہ ہوا اس کی ویڈیو اور تصویریں بھی سامنے آئی سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر کیمرا کیسے پہنچا اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کسان دیوست پر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ٹویٹ کر کسانوں کو سندیش دیا ہے راجنات سنگھ نے لکھا ہے کہ سرکار کسانوں سے پوری سمویدن شیلتا سے بات کر رہی ہے اور ساتھی انہوں نے امید جتائی ہے کہ کسان جلد اپنا آندولن واپس لے لیں گے ٹویٹر پر راجنات سنگھ نے لکھا ہے کہ نریندر موڈی کسی بھی قیمت پر کسانوں کا احید نہیں ہونے دیں گے تو راجنات سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کسان دیوست کے افسر پر میں دیش کے سبھی انداتاؤں کا بھی نندن کرتا ہوں انہوں نے دیش کو خادی سرکشا کا کبچ پردان کیا ہے کرشی کانونوں کو لے کر کچھ کسان آندولن رت ہے سرکار ان سے پوری سمویدن شیلتا کساند بات کر رہی ہے میں آشا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے آندولن کو واپس لیں گے ہمارے ساتھ دیویندر پراشر بھی جڑ گئے ہیں دیویندر رکشا منتری راجنات سنگھ کا یہ ٹویٹ آیا ہے اور جو سندیش ایک کسانوں کو دیا جا رہا ہے کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ڈیڈ لاغ ختم ہو سکتا ہے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے آج کسان دیوستے چودیش سنگھ کی جہنتی ہے چودیش سنگھ کی جہنتی کے موقع پر رکشا منتری راجنات سنگھ نے انہیں یاد کرتے ہوئے کسانوں کو یہ پروسہ دیا ہے کہ پران منتری نویندر موزی کسی بھی حال میں کسانوں کا ہیت نہیں ہونے تینگے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چودیش سنگھ کا سپنا یہ تھا کہ کسانوں کو جو ان کی اوپر جوتی ہے اس کا اچھی تملے ملے انہوں کے مان سمان ملے اور اس لحاظ سے جائد تو پر موزی سرکانی یہ پیسپیک دیا ہے اور ساتھ ساتھ رہو نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سنسیٹیوٹی کے ساتھ کسان آندولان میں جو ڈیوان کیا جا رہا ہے اس سے سرکار بیچار کر رہی ہے جائد طور پر ایک سرکار کے ویسے منتری جو کیسے کسان آندولان میں سرکار کے طرف سے کسانوں سے باچیت لگاتار کر رہے ہیں گریم منتری امیشا رائنا سنگھ پیش گویل اور نیر سنگھ ٹومر یہ چار منتری ایسے ہیں جو کہ کسانوں کے ساتھ لگاتار سنبات کر رہے ہیں جب یہ پروٹیس شروع ہوا تھا سب سے ہی وہ کسانوں کے سمپرس میں تھے اور ان کے آواز پہ کئی بار کسانوں کا پسنیتی مندل گیا ہوا تھا وہ ان کی بات کی سوریتی وہ انہیں بھروزہ دے رہتے جائد طور پر ایک بات پھر سے ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسان اس بات کو سمجھ ہیں کہ جو تین کانون لائک ہیں یہ ان کے اپنے پائدے کیلئے ہیں اور اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے اس سے اس پر سرکار بیچار کرنے کو سیار ہے بلکل دیویندر ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش کارگر ہو اور یہ ڈیڈ لوگ جو ہے وہ ختم ہو بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری تمام اپ ڈیٹس کے لئے یو پی کے پریاغ راج میں اف کو پلانٹ سے بڑا حادثہ ہوا اس حادثے کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیں گے ہم آپ کو ایک چھوٹے سپریل کے بعد